کراچی سیٹی کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شرکی کے روبرو نشوہ ہلاکت کیس میں دارالصحت کے مالکان آمیر چشتی اور علی فرہان کی درخواست زمانت کی سمات ہوئی ملزمان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر کی ذمہ داری تھی کہ کیس کو بہتر طریقے سے سامنے لاتے عبوری چالان میں دفعہ 119 کا اضافہ کیا گیا پھر 322 دفعہ لگائے گئی قتل خطا کا کیس تو بن سکتا تھا لیکن تفتیشی افسر نے 302 کا مقدمہ بھی درج کر دیا عدالت نے موقف سننے کے بعد ملزمان آمیر چشتی اور فرہان علی کی زمانت مسترد کر دی زمانت مسترد ہونے پر دونوں ملزمان عدالت سے بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے سماعت کے بعد نشوہ کے والد نے گفتگو میں کہا کہ اس سے پہلے بھی زمانت مسترد ہونے پر ملزمان فرار ہوئے اور آج بھی بہ آسانی فرار ہو گئے اسپتال ڈی سیل کرنے کے فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں جہاں موقف اختیار کریں گے کہ جب تک اسپتال میں اہل ملازمین اور آلات میار کے مطابق نہ ہوں اسے ڈی سیل نہ کیا جائے موسیقی